بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی اسمبلیوں کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور ان اسمبلیوں کی بحالی کے حوالے سے اور پرویز علائی اور محمود خان ان دونوں کے واپس وزیرعالہ پنجاب بننے کے حوالے سے پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پہیہ الٹا چل پڑا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی سے نیا اقدام بھی اٹھا لیا گیا ہے اتحادی جماعتوں کا اجلاس اور اس اجلاس کے بعد گیدڑ بھب کیاں وہ بھی اس وقت روج پر ہے اور اس وقت حکومت جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے حکومت نے یہ پروف کر دیا ہے کہ جتنی باتیں وہ سپریم کورٹ میں کر رہے تھے وہ ساری کی ساری باتیں صرف اور صرف یہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے تھے تاکہ یہ ری گروپ ہو سکیں ایک مرتبہ پھر سے یہ کوئی نیا حملہ کر سکیں اور اس وقت عمران خان کے ساتھ مذاکرات سے پہلے ہی اب ایک جانب آج مذاکرات کی محلت ہے بارہ بجے وہ محلت ختم ہو جانی ہے صبح آپ نے سماعت جو ہونی ہے ریپورٹ جو پیش کرنی ہے آپ نے سپریم کورٹ میں پیش کرنی ہے اس سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ قومی اسمبلی میں واردار ڈالنے کا نیا فیصلہ کر لیا وہ ڈیولپمنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے تا ہوں اچھا کچھ اور بڑی پولٹیکل ہپننگز بھی ہیں پورے دن کی ابھی تک کی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے اسکری حکام پر الزامات کے تناظر میں اسلامباد کے تھانہ رمنا میں عمران خان کے خلاف درج مقدمے کے مدعی کو طلب کر لیا ہے اور یہ جو مقدمے کا مدعی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علاقے کا مجسٹریٹ ہے اور یہ علاقہ مجسٹریٹ ہے جسے اسلامباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی مقدمہ اخراج کی درخواست پر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا حکم نامے میں مدعی مقدمہ علاقہ مجسٹریٹ کو آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے حکم نامے میں مدعی مقدمہ اور پولیس کو نوٹسز جاری کر کے آئندہ سمات پر ان سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے تحریری حکم نامے کے مطابق دورانے سمات عمران خان کے وکیل نے کہا کہ یہ وقوع لاہور کا ہے یہاں مقدمہ درج نہیں ہو سکتا عمران خان کے وکیل کے مطابق مقدمے میں لگائے گئے الزامات بھی جرم کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہیں اور اس سب کے اندر ریجسٹر آر آفیس جو ہے اس نے اس کیس کو گیارہ مائی کو آئندہ سمات کے لیے یہ کیس مقرر بھی کر دیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں خان صاحب پر غداری اور پاکستان کے عسکری ادارے جو ہیں ان کے خلاف اور ان کے عہدداران جو ہیں ان کے خلاف ایک پورا الزام خان صاحب پر لگایا گیا اچھا بھائی دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک انصاف نے چونکہ پنجاب میں پارٹی ٹکٹوں کی غلط تقسیم کا نوٹس لیا اور میں سمائیتا ہوں لیڈر کی نشانی بھی یہی ہونی چاہیے خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی غلطی ایکسپٹ کرتا ہوں اور میں ایک تو کیسز میں بیزی تھا دوسرا جانب مبارک کے اندر اس طرح سے انٹرویوز بھی نہیں لے سکا میں ریویو کرتا ہوں اچھا بہت سے لوگ کچھ بلکہ بہت سے نہیں کچھ لوگ تھے آٹے میں نمک کے برابر مفاد پرستولہ زمان پار کے باہر کیمپ لگائے تھے بندے کہیں نہیں گئے وہ کیمپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف ٹکٹ ہولڈرز یا پھر ٹکٹ کے حصول کے لیے جو خواہش مند تھے اپلیکنٹس سے انہوں نے بھی لگائے ہوئے تھے انہوں نے جس دن ٹکٹ آئی ایسے وہ اپنا کیمپ کو کھاڑ کے لے گئے انہوں نے نہیں پتا آگے خان بیٹھ ہے اس نے اگر کوئی غلط فیصلہ بھی کر لیا یہ اسے ریویو کرے گا اب ٹکٹوں کی غلط تقسیم کا نوٹس لیتے ہوئے تیس ممبران کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے واپس لے لیا ہے اور بہت سے ٹکٹس جو ہیں وہ انہوں نے واپس لیئے ہیں اور کچھ جگہوں پہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید جو ظاہری بات آپ کو بتا ہے کہ احتجاج بھی ہوئے تھے دیگر چیزیں بھی ہوئی تھیں اچھا اب یہ تو کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ویسے بہت ضروری تھیں اب ذرا آ جاتے ہیں قومی اسمبلی میں جو باردات ہوئی ہے ترجمان قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی ارکان کو قومی اسمبلی جلاس میں شرکت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق پی ٹی آئی کے مصطافی ارکان کے حوالے سے سپیکر قومی اسمبلی نے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ اسمبلی جلاس میں تحریک انصاف کے مصطافی ارکان شریک نہیں ہو سکتے ترجمان نے کہا کہ پی ٹی آئی ارکان کے استیفوں سے متعلق سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن موطل کیا اور سندھ ہائی کورٹ نے سپیکر کے فیصلے سے متعلق تو کوئی فیصلہ نہیں دیا بھئی جب ان کے استیفوں کے حوالے سے نوٹفیکیشن موطل کرنے کا کہہ دیا ہے یہ وہی بات ہے یہ عدالتی فیصلوں کی اپنی تشریح کرتے ہیں ترجمان کے مطابق مصطافی ہونے والے ارکان اب قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہے اور کسی بھی مصطافی رکن کو قومی اسمبلی میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ اسمبلی رولز کے مطابق کوئی اجنبی اہوان میں داخل نہیں ہو سکتا آپ الفاظ کا چناؤں دیکھ رہے ہیں اسے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ٹولہ جو ہے وٹ دے آر اپ ٹو اور انہوں نے مذاکرات سے پہلے یہ جو کی ہے اور آپ دیکھ لیں انتحدی جماعتوں کا اجلاس ہے ویسے تو اس اجلاس کی کوئی فوٹیج بھی آئی ہے اور زرداری صاحب جو ہے وہ بھی اس کے اندر تشریف فرما چودری شجاعت اور دیگر لوگ بھی تو اب وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحدی جماعتوں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں الیکشن سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی بھئی آئین نے جب فیصلہ کر دیا پارلیمنٹ کا ہے پچاس سال بعد الیکشن کراؤ تو کرا دیں مطلب اور وہ بھی اس طرح کی پارلیمنٹ جو اپنی لیجٹ میں سے ہی کھو چکی ہے دو تیائی اکثریت آپ کے پاس ہے نہیں آپ آئین میں ترمیم کر کے جو مرضی بن جائیں بے شک خلیفہ بن جائیں آپ امت مسلمہ کے لیکن ایسے نہیں ہوتا وزیراعظم آؤس میں ہونے والے اجلاس میں مولانا فضل و رحمان بلاول بھٹو میاں افتخار خالد مقبول صدیقی آفتاب شیرفاؤ خالد مقسی سالک حسین تارک مشیر چیمہ ساجد میر اور ان سب نے شرکت کی اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے ہیں یا لیدہ لیدہ اور کب ہونے ہیں یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کریں گے اچھا وہ ہے نا جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں کہ گنگلوں اور تو مٹی وہ یہ اتارنا چاہ رہے ہیں تو اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سب کے اندر کہ جی ہم مذاکرات کی کوشش تو کریں گے لیکن کسی کی زد انا اور خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے جبکہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی کا فورم استعمال کیا جائے گا یعنی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی پارلیمنٹ میں آپ ان کے بندے آنے نہیں دے رہے اور آپ کے سپیکر جو ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح کا اس کا کردار ہے چلیں چھوڑیں اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں الیکشن کے لیے جو فنڈز کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے پارلیمنٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور پارلیمنٹ کا فیصلہ مقدم ہے سب کو پارلیمنٹ کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے اجاب یہاں پہ شہباز شریف صاحب انہوں نے اتحادی جماعتوں سے خطاب بھی کیا ہے اور وزیراعظم میں آتا ہوں وہ جو نگران حکومتوں کا معاملہ ہے اور بحال ہونے کے حوالے سے اس پہ بھی آتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سالسی اور پنچایت سپریم کورٹ کا کام نہیں سپریم کورٹ کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قومی سملی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے چالنجز کو ڈیل کیا ہے صورتحال حکومت کے لیے ابھی بھی چالنجنگ ہے حکومت نے تین رکنی بینچ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا کس تین رکنی بینچ کے سامنے جا کر آپ کی ساری سیاسی جماعتوں کی صفحے اول کی لیڈرشپ پچھلی سماعت پر جا کر پیش ہوئی اپنے بیانات قلم بند کروائیں مذاکرات کی حامی بھری اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں آپ اس بینچ کو تسلیم کر رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو اور اس سب کے اندر وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تین چار کا ہے واپس بیک ٹو سکوئر ون وہی جتوں دیکھوتی ہوتے آنکل ہوتی وہی سارا معاملہ وہی آپ کا بیانیاں سپریم کورٹ نے الیکشن کے فنڈ سے متعلق جواب مانگا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سالسی اور پنچایت سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنا ہے الیکشن کے لیے آکٹوبر یا نویمبر کی تاریخ بنتی ہے تعدی حکومت نے آخری کوشش کی کہ سب ایک الیکشن پر متفق ہوں مطلب آخری کوشش چلیں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہ اور پھر عمران خان کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے گفتگو کا فارمٹ کیا ہوگا بیٹھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں پارلیمانی کمیٹی اس معاملے میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے اور اسے ہم نے جی اس پہ تاریخ پر کوشش کی ہے ایک ڈیٹ کو ہم نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا یہ ساری بات ہیں اچھا اب حکومت جو ہے نا ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی رعایت نہیں دینی اور اس چیز کا بھتمی فیصلہ بھی یہ حکومت جو ہے یہ کر چکی ہے اب کوئی دباؤ برداش نہیں کیا جائے گا حکومت نے پیغام پہنچا بھی دیا ہے حطلب اور اب ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی رعایت بھی نہیں دیں گے اب آپ کے ساتھ ہم پورے طریقے سے لڑیں گے مذاکرات کے لیے کسی بھی ادارے کے دباؤ میں نہیں آئیں گے سیاسی جماعتوں سے مشاورت بلا مشروط ہوگی یعنی کہ یہ وہ نہیں ہوگی اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جی بیٹھ کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا اور کسی کے پریشر میں بھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے اور اس سب کے اندر آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اب جو صورتحال ہے کہ انہوں نے اس سب کے اندر اتعادیوں نے کسی بھی آئینی اور قانونی محاذ پر مضاہمت کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ کامران خان صاحب نے ایک تجزیہ دیا وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی پوری تاریخ میں پہلی بار شاید ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں مقلوت سیاسی حکومت الیکشنز کی مضاہبت کر رہی ہیں کہتے ہیں کچھ ہو جائے الیکشن نہیں ہونے دیں گے کمال ہو گیا ایسا تو صرف مارشل لاو میں ہوتا ہے یا پھر یہ بادشاہت میں ہوتا ہے پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پی ڈی ایم جماعتیں عمران خان کا الیکشن میں مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتیں چلے اچھی چیز ہے کہ یہ چیز بھی سامنے آئی اچھا وہیں دوسری جانب نہ ایک بہت بڑا اقدام بھی اٹھا ہے اور کل عمران ریاض نے بھی یہ بات کی میں آپ کے سامنے بھی دو تین مرتبہ یہ بات جو ہے رکھ چکا ہوں بارہا کہ یہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور الیکشنز کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو چودری پرویز رائی اور محمود خان تو پہلی درخواست دائر کر چکے ہیں کہ نگران حکومت کو کام سے روکا جائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بالا انہوں نے کہا ہے کہ نگران حکومت اپنی مدت پوری کر چکی ہے ایک انتہائی بائسٹ قسم کی موجنہ نگران حکومت ہمارے ملک میں مسلط تو ہے لیکن اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے وہاں پر درخواست دی میں نے اس پر بھی کہا کہ ایک پوسیبلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی میں کہیں یہ نہ ہو کہ اسے اس کیس کے ساتھ کمبائن کر دیا جائے جو چل رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے اور اگر الیکشنز آگے ہوتے ہیں تو انہیں بحال کر دیا جائے یہ ایک پوسیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں بالاخر وہی ہوا ہے جس حوالے سے یہ خبر بھی چل رہی تھی ہم تک بھی پہنچی سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کی بحالی کے لیے درخواست دائر ہوئی ہے اسمبلیاں غیر قانونی طریقے سے تحلیل ہوئیں بحال کی جائیں درخواست گزار ناصر محمود اب یہ جو درخواست ہے یہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے یہ درخواست پی ٹی آئی کے خلاف ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب نے جب پہلا بینچ بنا تھا اس سے الگ ہوتے ہوئے یہ بات کی کہ یہ بھی تو ڈسکس کریں کہ یہ جو اسمبلیز کسی ایک شخص کے کہنے پر ایک پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کے لیے اگر یہ اسمبلیز ڈیزولو ہوئی ہیں یا نہیں پہلے تو اس قویسٹن کو ایڈریس کریں جو کہ ویسے بنتا نہیں ہے لیکن چلے اب اسی حوالے سے درخواست آئی ہے کہ جی اسمبلیاں غیر قانونی طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں اور بحال کی جائیں یہ اسمبلیز جو ہیں اور یہ پورے کا پورا سسٹم دوبارہ واپس لائے جائے اپیرنٹلی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹس کو بحال کیا جارہا ہے لیکن اس صورت میں اس درخواست کی صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر الیکشنز کی بھی تکنی بنتی الیکشن اپنی ڈیٹ پہ ہوں پھر تو آپ وزیرعالہ سے اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہی ایک طرح سے لے رہے ہیں جو کہ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا لیکن اسے بھی اس میں اٹیچ کر کے کچھ لگ رہے ہیں کہ حالات اس طرف کو جا رہے ہیں پی ٹی آئی کا بہت بڑا یہ امتحان ہوگا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیوان پاکستان